جی تو جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس میں جوبز آئی ہوئی ہیں اور اس پر اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے فیس کیسے سبمیٹ کروانی ہے گھر بیٹھ ہی یہ سارا پروسیجر میں آپ کو اس ویڈیو میں سٹیپ بسٹیپ بتانے لگا ہوں تو کینڈلی آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا اور آپ کو سب چیز آسانی سے سمجھ آ جائے گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوگل پہ جا کے سمپل ایم او ڈی لکھنا ہے ایم او ڈی لکھنے کے بعد لسٹ میں آپ کو آ جائے گا منسٹری آف ڈیفنس منسٹری آف ڈیفنس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جی جب آپ منسٹری آف ڈیفنس پہ کلک کریں گے تو اس طرح کی سکرین آپ کے سامنے آ جائے گی اور یہاں پہ سب سے آپ کو گرین کلر میں کلوز کا بٹن نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کلوز کے بٹن پہ ادھر اپلائی کر دینا ہے اس کے بعد سائیڈ پہ آپ کو ہوم ایڈورٹائزمنٹ اور یہ ساری چیزیں نظار آ رہی ہوں گی تو آپ نے سب کیا کرنا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر جا کے آپ نے کلک کرنا ہے ایڈورٹائزمنٹ میں کلک کرنے کے بعد اس طرح کی سکرین نظار آ رہی ہوگی اور آپ کو آپ کے رائٹ سائیڈ پہ کلک ہے اور فار آن لائن اپلیکیشن نظار آ رہا ہوگا آپ نے اس کے اوپر فردر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد فردر آپ کو اس طرح کی سکرین نظر آ رہی ہوگی اور آپ نے جو سٹیپس لکھیں ہوں ہیں رائٹ سائٹ پہ آپ نے اس کو پہلے دھیان سے پڑھ لینا ہے سٹیپ ون میں کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا لاغ ان بنانا ہے ریسٹر کرنا ہے لاغ ان اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن فارم سب فل کرنا ہے اور تھرڈ کے اوپر آپ نے جو بھی آپ آپ ڈیزائر پوسٹ پہ پلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سی اے نائس ای میں آپ نے پہلے جو ڈیڈرز ہیں فائیو ڈیڈرز ووڑ کرنا ہے اس کے بعد باقی ڈیڈرز اس طرح آپ نے ایک پاسفرڈ سیٹ کرنا ہے پاسفرڈ میں یہ دھیان رہا ہے کہ کم سے کم چھے ڈیڈرز کے اوپر ہوں اور اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ موبائل آپ کی جو بھی سم ہے وہ نمبر یوز کرنا ہے جو کہ آپ کا کنملٹ کا یوں فون کا ہے تو وہ ostat秒 کی یوں فون کا ہی ہو یہ نہ ہوا کہ آپ کا نمبر یوں فون کا ہوا لیکن آپ نے کنبلٹ کیا گیا ہو دعونگ میں یا کسی اور فرانچائز میں کیا کرنا ہے آپ نے موبائل میں سب سے اپنا نمبر ڈکھنا ہے زونگ فون Joe آپ نے پورا نمبر دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سائن اپ کا بٹن شاؤر اس کے آپ نے کلک کر دینا جب آپ کا سائن اپ ہو جائے گا تو آپ نے دوبارہ اسی طرح اپن کرنا ہے اور دوبارہ آپ نے جانا ہے شنافتی کار نمبر اینٹر کریں گے اور ساتھ ہی جو آپ نے پاسفرٹ لگایا ہوگا وہ اینٹر کریں گے اور ساتھ ہی آپ نے کلک کر دینا ہے لاغ ان کے اوپر آپ جیسے ہی لاغ ان کریں گے تو اس طرح کا آپ کو ایک تصویر نظر آئے گی اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی جو تصویر ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اپلوڈ آپ کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ نے چوز فائل میں جانا اپڈیٹ فوٹوگراف کے اندر چوز فائل کے اندر جانا ہے جہاں بھی بھی آپ کی تصویر پڑی ہوئی ہے آپ کے لیپی کے اندر یا جہاں بھی اس کے بعد آپ نے وہ کرنی ہے کلک کر دینا اور اس کو اپڈیٹ کرتی اگر اس کے بعد آپ نے اپنی پروفائل کو اپڈیٹ کرنا ہے تو وہ بھی پروسیجر ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے اپڈیٹ پروفائل کے اوپر کلک کرنا ہے جو لاگ اوٹ کے ساتھ یہ ہے ان سب میں وہ آپ کی پچھلنا ڈیٹیل مانگے گا سب سے پہلے آپ نے فرسٹ پریفرنس دینی ہے کہ آپ کہاں پر اپنا سنٹر رکھنا چاہتے ہیں اور دوسری پریفرنس بھی آپ نے دینی ہے اگر آپ ایک ہی سیٹی کے اندر رہنا چاہے ہیں اگر فاریزن پر لاہور کے ہیں تو دیفنیٹلی آپ نے لاہور نہیں دینا ہے تو آپ نے دونوں پریفرنسز لاہور کی رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے اپنا شنافتی کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے ساتھ ڈیٹ او برت ہے نیم ہے نیم کے بعد فادر نیم ہے جنڈر سلیٹ کرنا ہے اسی طرح ریلیجین پروونس کا لکھنا ہے ڈسٹرک ڈومیسائے لکھنا ہے کرنٹ جو پوسٹر ایڈریس ہے یا پرمائنڈ پوسٹر ایڈریس اس کے بعد اپنی ایمیل ایڈریس موبائل نمبر دینا ہے ایک اور دوسرا بھی آپ سکنڈری بھی دے سکتے ہیں اگر دینا چاہے تو پھر آپ نے اسی طرح میریٹل سٹیٹس کے بارے بتانا ہے اپنی کاسٹ کے بارے میں اپنے سیٹ کے بارے میں کہ آپ سنی ہیں شیعہ ہیں جو بھی آپ نے وہ سلیٹ کرنا ہے اور پھر نیچے اور آپشن نظر آ رہے ہوں گے یہ لیکن یہ آپشن جائے ہیں بسیکلی کس کے لیے ایک تو ہے میڈ فائف کے لیے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی نرسنگ کا کورس کیا ہوا ہے تو اس کے لیے جو آپ کی کونسل وغیرہ ہے تو اس سے اگر آپ کی ریجیٹریشن ہے وہ بھی آپ نے انٹر کرنی ہے جیسے یو ڈی سی ایڈی سی اسسٹنٹ ہے اس کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی 3 ویکس یا 6 ویکس کا بسیک آٹی کا کورس ہے وہ بھی آپ اس کے اندر انٹر کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور طرح کہ اگر آپ کے پاس ڈپلومہ کورس ہیں یا اگر آپ ڈرائیور کے لیے اپلائی کر رہے ہیں فاریزمپل تو آپ نے اپنا ڈرائیورنگ جو ویلڈ ڈرائیورنگ لسنس ہے وہ کرنا ہے ایج ریلیکسیشن میں ہے کہ اگر آپ ایک سلیکٹڈ ایریا سے ہیں جیسے ازاد کشمیر ہے سندھ اربن رولر ہے اس طرح یا گورمنٹ ڈپلائیز ہیں ان کے لیے ایج ریلیکسیشن ہے اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ کوئی ریٹائر آرن پرسن فورسز میں سے ہیں یا نہیں ہیں پھر اس کے بعد فردر سٹیپ آتا ہے اکیڈمک ڈیٹیلز کا اکیڈمک ڈیٹیلز کے اندر سب سے اندر پرائمڈی ہے اس کو آپ نے سکپ کر دینا ہے آپ نے میٹرک سٹارٹ کر دینا ہے کہ میٹرک کا آپ کے میجر سپیلیٹ کون سے تھے کون سے یار میں پاس کیا اپٹین مارس ٹوٹل مارس کرنے تھے بورڈ انیورسٹی لکھنا ہے اور انسٹیوشن بھی آپ نے لکھنا ہے اسی طرح آپ نے جو بیچلر والے اس کے بعد سوری انٹرمیڈیٹ آ جائے گا وہ فیل کریں گے اس کے بعد بیچلر اگر جس نے چودہ سال کی ایڈوکیشن ہے یا جس کی سولہ سال کی ایڈوکیشن ہے وہ انٹر کرے گا اگر ایکسپسنل کوئی ایم فیل یا ایم اس کے ہیں وہ بھی اسی طرح سارے فیل کرے گا فردر ایکسپیڈنس کا ہے اگر کسی کا کوئی گورنمنٹ سروریمنٹ ایکسپیڈنس ہے تو وہ یہاں پہ اپنی ڈیزگنیشن اور بیسک پیسکیل منشن کرے گا ارگنیزیشن کے کون سی ارگنیزیشن میں ہے اور کون سی ڈیٹ سے وہ جوب کر رہے ہیں اور کب تک اس نے جوب کی ہے یا اب تک کر رہے ہیں اسی طرح آپ نے پھر ٹوٹل ایکسپیڈنس بھی منشن کرنا ہے کہ تین سال ہے ایک مہینے یا ٹوٹل دو سال بن رہے ہیں پھر آپ نے یہ بھی منشن کرنا ہے کہ آپ گورنمنٹ ملازم ہیں یا نہیں ہے تو پروپر چینل اگر انہوں نے آپ کو اللہو کیا ہے یا نہیں کیا یہ بھی آپ ساتھ بتائیں یہ سب فیل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو اپ ڈیٹ نیچے آپشن آرہا ہے اپ ڈیٹ اپلیکیشن کا اس کے اوپر آپ کلک کریں گے یہ سارا کچھ فیل ہونے کے بعد اس طرح کی سکرین آپ کو نظر آئے گی کہ آپ جب ایک دفعہ آپ نے اپنا بیو ڈیٹا انٹر کر لیا ہے تو آپ کو ہر پوست کے لئے لیدہ لیدہ جو ہے نا دوبارہ آپ کو فیل نہیں کرنے پڑے گا آپ پھر آپ کے پاس سارے آپشن شو ہو جائیں گے کہ آپ کس کے سیٹ پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اسی سیٹ کے اوپر آپ نے اپلائی کر دینا ہے جیسے یہاں پہ آپشن آرہا ہے اپلائی آن دس پوست جیسے کہ میں نے اپنی اس میں ویڈیو کے اندر اپلائی کیا ہوا سیسٹن ڈیریکٹر اور ٹریفیک انیلسٹ سپروائزر کے لئے تو جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ لکھائے گا آپ نے اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپ کا فی چلان شو کر دے گا جس کے اوپر انوائس نمبر ہوگی تو مزید کی بات یہ ہے کہ آپ کو بینک میں جا کے لائنے لگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے ایزی پیسہ جائز کیش یا کسی بھی تھرو ون لنک کے تھرو آپ اس کو پے کر سکتے ہیں اور ان کیس اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ نے تھوڑی کوئی مسٹیک کر دیو اپنی پروفائل کے اندر تو دوبارہ آپ اپ ڈیٹ پروفائل کے آپشن میں جا کے اپنی کریکشن کر سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ آپ سیو کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ چلان کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح آپ کو ایک تصفیر نظر آئے گی اور اس کے اوپر جو ہے نا کینڈیٹ کوپی بینک کوپی ون لیک ون بل اس طرح نظر آئے گا اور اس کے نیچے ہوگا انوائس نمبر یہ ٹونٹی ڈیجٹس نمبر ہے یہ آپ نے کوپی کر لینا ہے اور اپنی جیس کیش یا پھر ایزی پیسہ جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کے اندر جا آپ نے جا کے کوپی کرنا ہے یہ سارا پروسیجر کہ کیسے آپ نے فیس پے کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ بی ایس سیون سے لے کے سکسٹین تک کر رہے ہیں تو وہ تقریبا ساڑھے آٹھ سو ہے دس روپے اس کے ساڑھے آٹھ سو ساڑ بن جائیں گے اور اگر اس سے نیچے کر رہے ہیں وہ تقریبا اس کا وچر بنے گا پانچ سو دس کا اچھا اگر آپ ایزی پیسہ سے فیس پے کرنا چاہتے ہیں تو میں بدا ہوں گا کہ ایزی پیسہ سے فیس آپ نے کیسے پے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کو اپن کرنا ہے اور اپلیکیشن میں چلے جانا ہے ایزی پیسہ کے وہاں پہ آپ نے کلک کرنا جیسے آپ کلک کرتے ہیں اپن کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ قسم کے آپشن آجاتے ہیں جیسے نیچے میں ایزی لوڈ موبائل پیکیج پیل پیمنٹ ایزی کیس لون اس طرح کے آپشن آؤں ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور آپشن آؤں ہے مور کا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دی جب آپ مور کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح کے سارے آپشن آپ کو نظر آئیں گے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ سب اینڈ تک اور آپ نے جو کلک کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ نے میں بتاؤں نہیں نہیں بلکہ نیچے نہیں بلکہ اوپر آپ آکے یہاں پہ آپشن آئے گا ایزی کا یہ یہاں یہ ایزی کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور پھر اس طرح کے اوپشن آ جائیں گے لیکن آپ نے سب سے پہلا جو بناو نا ون بل انوائس سلاس ووچر آپ میں اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہ شو کر دے گا کہ آپ جو ٹوینٹی ڈیجٹس ہیں اس کے آپ نے اس میں انٹر کر لینا ہے آپ اس کے اوپر جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو یہ نیکسٹ کا اوپشن دے رہا ہے تو آپ اس کے اوپر جو نیکسٹ کو دبائیں گے یہ جو سرکل بناو انوائس کا میں نے اس کو ہائیلائٹ کیا ہوا یہ والے ڈیجٹس آپ نے کرنا ہے یہ نہ کیجئے کہ جو بار کوڈ کے نیچے ہیں یہ والے آپ اس میں انٹر کر لیں انوائس نمبر یہ یاد رکھیں کہ یہاں سے آپ نے کاپی کر کے اسی پیسہ کے اس میں بل کے اندر آپ نے پیسٹ کرنا ہے جیسے آپ اس کو اگر آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہے تو اسی سے پی کریں اگر نہیں ہے تو بھی آپ کسی اور کے اکاؤنٹ سے بھی پی کر سکتے ہیں اس کا کوئی اشیو نہیں ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے پی نوک کا آپشن آرہ ہے اس کے آپ پر اپنے کلک کر دیں اور آخر میں یہ ہے کہ جب آپ اگر آپ جیز کی ایمو ڈی کی فیز پی کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو پیسیزر بتا جتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جیز کی اپلکیشن کو اپن کر دینا ہے اور جو بھی آپ کا پاس ورڈ ہے وہ انٹر کرنے کے بعد سب سے آپ نیچے اپشن کے اندر اپشن میں ایک آپ کو جیسے آپ کلک کیا ہوئے ہوم کے اوپر لکیٹر کے اوپر سکین کی اور سرچ یا انوائٹ کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے سرچ میں چلے جانا ہے سرچ میں جانے کے بعد آپ نے سیمپل ون لکھنا ہے ون او اینی ون لکھنا جیسے ڈیجٹس میں لکھتے ہیں کہ ون ٹو آپ نے ون لکھنا ہے تو سب سے پہلا آپ اوپشن ہی آجائے گا کہ ون اوپشن آجائے گا ون بیل بریکٹ میں انوائیس واؤچر اس کے اوپر کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ سے کہے گا آپ انوائیس بیلنس اس میں جیس کیش میں نہیں ہے تو اس لکھ کنفرم کا option نہیں آرہا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کنفرم کے اوپر دوبارہ آپ نے کلک کر دینا تو آپ کا جو واؤچر جمع ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کو نیشنل بینک میں جا کے زلیل اخوار نہیں ہونا پڑے گا